مکتار انساری مکتار انساری سمپرک نہیں ہو پایا انہوں نے بتایا کہ مکہ منتری کاریالے میں فون کرنے کا مقصد یہ گجارش کرنا تھا کہ باندہ میٹکل کالیج میں اگر اپچار کی پریابت بیوستہ نہیں ہو تو مکتار انساری کو لکنو کے میدانتہ اسپطال یا کسی انہیں بڑے چکسالے میں بھرتی کرائے جائے اور اگر سرکار علاج کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تو پریجن یہ خرچ وہن کر لیں گے اب جان نے کہا کہ گت 21 مارچ کو بارہ بنکی کے عدالت میں ایک معاملے میں دیجٹل مادہم سے سنوائی کے دوران مختار کے وکیل نے آروپ لگایا تھا کہ اس کے موقع کو جیل میں دھیمہ جہر دیا گیا ہے جس سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے مہو سے کئی بار ویدھاک رہ چکے مختار انساری کو بیوین ماملوں میں سجا سنائی گئی ہے اور وہ اس وقت باندہ کی جیل میں نیردھ ہیں ابھی ہمارے رہتے راستے میں شوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ باندہ جیل کے جیلر اور دو ڈپٹی جیلر سسپیٹ کر دیا گیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں مختار انساری کی طرف سے نیائیالے میں ان کے وکیل نے آبیدن کیا کہ جیل میں ان کو کوئی ایسا وشاک کھانا دیا گیا جس میں زہریلا پدار تھا زہریلا پدار ملایا گیا تھا اس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی حالت خراب تھی اپنے جو ورچوال پیشی پہ وہ آتے تھے اس پہ بھی پچھلے دو تین دنوں سے تو نہیں آ سکے ان کے جنگ پہ جب جیلر کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اسوست ہے اس لئے نہیں آ رہے ہیں اس بیچ میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ان کے حتیہ کرنے کا ساجی شرچی جا رہی ہے اور ان کے بیٹے مختار انساری کی اور سے عمر انساری کی اور سے مانیے سروچ نیائیالے میں یہ یاچکہ دائر کی گئی ہے کہ ان کے سارے ماملے اور ان کو اتر پردیش کے باہر کہیں دوسری سٹیٹ میں شفٹ کر کے وہاں ٹرائل کرا لیا جائے اور وہاں انہیں رکھا جائے یوڈیشل کسٹری میں اب اتر پردیش شرکار کو نوٹیس جاری ہو چکی ہے اس میں کوئی ڈیٹ بھی فکس ہے اس کی سنوائی ابھی چل رہی ہے اور ادھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بانی سروچ نیالے سے آدیس ایسا ہو جائے تو اس طرح کا بھی شیطان کوشش تو کر سکتا ہے اور تمام طرح کی ان کو مٹانے کی ان کی ہتیا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے پیرے ہیں ایک بڑی وجہ جو سب سے ضروری وجہ ہے وہ یہ ہے برجیس سنگھ جو ہیں ان کے خلاف پندرہ جولائی دو ہزار ایک میں جب مختار انساری پر اسری میں آکرمہ ہوا تھا تو ان کے خلاف نامزد ابھیکت بنا کر کے تربون سنگھ برجیس سنگھ پر مقدمہ درج ہوا تھا اس میں گواہی چل لہی ہے تو حالت خراب یہ ہے کہ مختار انساری کوٹ میں گواہی جب کرے گا تو سجا نشیت ہے اس میں پانچھے گواہی کر چکے تو اس سے پہلے کہ ان کی گواہی ہو جائے ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا ہو جائے یہ پریاس یہ کھڑیانت یہ ساجس سرکار اور اپرادیوں کی ملی جولی حکمت کے ساتھ ان کے عدکاریوں کے سندکچر میں یہ سب انجام دینے کا پریاس چل لہا ہے ہم لوگ کانون کے راستے سے اس میں جو ان کی سرکشہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں پہلے تو ان لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی سپرٹینڈنٹ کا بیان آیا جب نیایالین سے یہ کہا گیا کہ اس کی جانچ کرائیے یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ان کی طبیت خراب تھی ہم نے میڈکل بورٹ بنا دیا ہے اور میڈکل کالیج باندھا سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے کل بھی آئے ہوئے تھے آج بھی آ رہے ہیں دبا ان کی چل لہی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پہلے سے بہتر ہے یہ ساری باتیں کہا اور اس سے انکار کیا کہ یہ آروپ گلت ہے کہ ان کو جہر دیا گیا لیکن جب آروپ گلت ہے تو جیلر کا سسپنٹ ہونا ساداراں بات نہیں ہے جن کی دیکھریک میں کھانا بنتا تھا جن کی دیکھریک میں کھانا چک کر کے تب ان کو دیا جاتا تھا ان لوگوں کا سسپنٹ ہونا تو پرثم درشتیا یہ ثابت کرتا ہے کہ آروپ صحیح تھا اب مانی سروچ نیالے میں یہ بات جا رہی ہے دیکھئے وہاں سے کچھ ہوگا